ہلو دوستوں کیسے ہیں آپس میرا نام ہے شارک اور آپ دیکھ رہے ہیں لو برڈس بریڈنگ دوستوں ابھی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارشیں جو ہے بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور کافی لوگوں کے اس ٹائم میسیجز آ رہے ہیں کہ ان کے برڈز جو ہے وہ بیمار پڑھ رہے ہیں اور کئی برڈز کو موشن لگ جا رہے ہیں کئی برڈز پر فلا کے بیٹھے رہتے ہیں تو ایسا ہی اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ جو ہے اپنی کمی تلاشتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے سیٹ اپ میں کیا کمی کر رہے ہیں کس کی وجہ سے آپ کے برڈز میں یہ پرابلم آ رہی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو کچھ پوائنٹ بڑھا دیتا ہوں کہ میں جو ہم برڈز کو قریب 12 سے 15 سال ہو گئے ہیں مجھے برڈز کی کیر کرتے ہوئے برڈز کو میں رکھ رہا ہوں اور مجھے اتنی نالج ہو گئی ہے کہ برڈز کو کس موسم میں کیسے رکھنا ہے اور کیا کیا ان کو پروائیٹ کرنا ہے سیٹ اپ اب کو کچھا بنانا ہے کہ آپ کی برڈز کو پروبلم نہ ہو تو ابھی بارش ہے یہاں بھی ہو رہی ہے موسم جو ہے ابھی کافی اچھا ہو گیا ہے باہر ابھی بھی تھوڑا بہت دیکھ سکتے ہیں پانی پڑا ہے گیلا تو صبح بارش ہوئی تھی باقی ابھی تو بارش نہیں ہو رہی ہے بٹ آپ کے برڈز اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سیٹ اپ میں برڈز جو ہیں وہ پرف لاکے بیٹھ رہے ہیں تو آپ کو نوٹس کرنا ہے کہ آپ کیا کمی اپنے سیٹ اپ میں کر رہے ہیں کمی اندہ سینس کیا ہوگا کہ آپ اپنے برڈز کو کہیں گلت ٹائم پہ گلت کھانا پروائیٹ کر رہے ہو یا جو باہر کی تھنڈی ہوا ہے وہ برڈز کے اوپر ڈائریکٹ پڑ رہی ہو اور بہت ساری چیزیں ہیں سیٹ اپ آپ گندہ ہو ساف نہیں آپ نے کر رہا ہوں تو یہ سب چیزوں سے آپ کو بچنا پڑے گا اور سب سے مین چیز جو ہے آپ کو اپنا سیٹ اپ زیادہ سوکھا رکھنا پڑے گا مطلب اگر آپ اپنے سیٹ اپ کو ڈرائی نہیں رکھ پا رہے ہیں سیٹ اپ آپ گیلا رہے رہے ہیں بارش کا پانی آپ کے سیٹ اپ میں آ رہا ہے اور رات کے ٹائم پہ خاص طور پہ آپ کی برڈز جو ہے وہ تھنڈی ہوا ان کے اوپر ڈائریکٹ پڑ رہی ہے تو آپ کی برڈز لازمی طور پہ اس میں بیمار پڑنے کی چانسز زیادہ ہیں تو آپ کو یہ چیز دیکھنی پڑے گی آپ کے سیٹ اپ میں کہ آپ جو اپنے برڈز کو رکھ رہے ہیں ان سے کہیں رات کے ٹائم داریٹ تھنڈی ہوا تو نہیں پڑ رہی ہے یا گیلا سیٹ اپ نہیں ہو رہا ہے اور دن میں ایسا نہیں ہے کہ دن میں بھی آپ کو کور کر کر رکھنا ہے دن میں میری کھڑگیاں دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرف کی بھی کھلی ہے ادھر کی بھی کھلی ہے اس طرف کی بھی کھلی ہے حالانکہ نیچے والی کھل نہیں سکتی ہے میں اس طرف کی بھی کھول دیتا اور یہاں سے یہ دروازہ تو میرا 24 آور کھلا رہتا ہے اور کھولر والے سے بھی ہوا آتی ہے ابھی میں ادھر کھڑا ہوں تو یہاں کھولر تو ابھی نہیں چل رہا ہے موسم نورمال ہے بٹ ہوا یہاں سے ہلکی ہلکی آتی رہتی ہے تو دن میں تو دوستوں اتنی پروبلم ہی ہوتی ہے اگر رات میں یہی سیم چیز کروں گا کہ سیٹ اپ کی کھڑکیاں ہیں میں کھول کے رکھوں گا تو برڈ تو جو ہے اگر ڈائیٹ ہوا پڑ گئی تو کتنے بھی اچھے سے اچھا آپ سیٹ پروائیڈ کر لیجئے کتنے اچھے سے اچھا آپ سپلیمنٹ پروائیڈ کر لیجئے بات باہر کی تھنڈی ہوا اگر برڈ پڑی تو آپ کا برڈ بیمار ہو نہیں ہونا ہے تو میں رات میں کیا کرتا ہوں کہ اوپر سے میں یہ والی کھڑکی جو ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اوپر سے جتنا آپ کو تھوڑا سا گیاب دکھ رہا ہے یہ بس گیاب رہتا ہے یہ والی کھڑکی ہے میں دونوں سائیڈ کی ادھر کی بند کر دیتا ہوں تو اوپر کی اتنی رہے گی یہ کھولی رہے گی یہ والا تو کھلا رہتا ہے پورچن اور یہ والی کھڑکی کھولی رہتی ہے اور یہ گیٹ تو اس سے جو ہے اگرم سے امس وغیرہ اندر نہیں ہوگی ہس نہیں ہوگا اور برڈ پیال اندر اللہ کافی بارشیں ہوئی کافی اور بھی پرابیم آئی برڈ آپ دیکھ سکتے ہیں سب ایک دم ایکٹیو بیٹ ہیں کوئی بھی پر پھول آکے سر کو پیچھے گھما کے اس طریقے سے بیٹھا نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں الوینو وغیرہ یہ برڈ بھی ایک دم ایکٹیو ہیں اور اسی طریقے سے میں ہولینڈ بجیز کو بھی دکھاتا ہوں آپ کو سارے برڈ آپ کو ایکٹیو ملیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی بیٹا ہے یہ ادھر بیٹے ہیں یہ کچھ رینبو کے پیسز ہیں یہ بیٹے ہیں سارے برڈ آپ کو ایکٹیو ملیں گے میں آپ کو دیکھاؤں گا بڑ اگر آپ نے ذرا سی لاپروہی کری اور آپ جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رات کے ٹائم کی تھنڈی ہوای آپ کے برڈ سے پڑھیں یا پھر آپ کا سیکٹ اپ گیلا ہو سو وہ چیز سے آپ کو بچنا ہے اگر آپ اپنی برڈ کو ہیلدی ریکھنا چاہتے ہوں تو سارے برڈ میں آپ کو ایک بار پھر سے دکھا دیتا ہوں ادھر سے یتنی برڈ آپ کو دکھیں گی پوست اب ایک دم ایکٹیو ہے کوئی بھی پر فلا کے منڈ گونا کے نہیں بٹے گا اور میں نے سیٹ اپ بھی اپنا اسی طریقے سے ڈیزائن کیا تھا تاکہ مجھے ہر موسم میں برڈ کی کیر کرنا ایزی ہو جائے بلکل جبکہ میرا یہ یہ والے سیٹ اپ سے میرا پرانا سیٹ اپ تھا اگر آپ پرانے میرے سبسکرائبر پرانے چینل والے ہیں تو آپ نے میرا پرانے چینل اگر دیکھا ہوگا تو اس میں جس طریقے سے میرا اپن ایویری تھی تو اس میں برڈ کی کیر کرنا مجھے مشکل ہوتی تھی اس میں جیسے ہی موسم چینج ہوتا تھا تو اس میں برڈ ضرور بیمار پڑتی تھی اور مجھے میڈیسن وغیرہ لازمی ان کو دینا پڑتا تھا برڈ ابھی جو ہے میں قریب ڈیڑھ سال ہو گیا ہے سیٹ اپ میں ڈیڑھ سال میں شاید ہی میری پانچ برڈ میں زیادہ نہیں بولنا میں پانچ برڈ بولنا ہوں ڈیڑھ سال میں پانچ برڈ میری کوئی بیمار پڑتی ہو مجھے اتنا بھی اچھے سے یاد نہیں ہے اور ساری برڈ ابھی بھی اگر آپ آنا بھی چاہے میرے سیٹ اپ پہ جو لوگ دیکھے بھی ہیں سیٹ اپ آ کے تو کوئی برڈ بیمار نہیں رہتی ہے کھڑکیاں دو ادھر ہیں دو کھڑکی ادھر ہیں ایک دروازہ ادھر ہے ایک کھڑکی ادھر ہے بس یہ پیچھے کی دیوار جو ہے اسی میں نے کھڑکیاں نہیں دی باقی جو ہے تینوں طرف کھڑکیاں وغیرہ ہیں اور ہر کھڑکیاں میں نے مہین والی جالی لگا رکھی ہے مچھر والی تاکہ کوئی مچھر کیڑا وغیرہ اندر نہ آپ آئے جس سے برڈ کو بھی کوئی پرومت نہیں ہو تو آج کی ویڈیو دوستوں اسی لیے آپ کے لیے بنایا کیونکہ کافی لوگوں کے میسیزز آ رہے تھے اور میڈیسن میں بتا جاتا ہوں کہ میڈیسن جیسے بھی نارمل لوگ رہتے ہیں تو میڈیسن جو میں یوز کرتا ہوں اپنی برڈز کے لیے تو وہ یہ ٹرپل سی ہے حالانکہ یہ بہت مہنگی برڈ میڈیسن رہتی ہے بٹ اس کا یوز جو ہے بہت زبردست ہے اگر آپ کی برڈ کبھی ہلکا فلکا ڈاؤن دیکھئے کچھ اس میں پرابلم ہو پر فلا کے بیٹھے ہو زیادہ دیر تک تو آپ کو انٹی بارٹک وغیرہ فیور ہلکا فلکا چڑھ گیا ہو اور اسی فیور کے بے سے اگر ہلکا فلکا فیور برڈ کو اگر ہو گیا ہے تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ دانہ بھی کھاتی ہے اور جا کے پر فلا کے بیٹھ جائے گی تو ایسے میں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری برڈ ٹھیک ہے اسے کوئی پرابلم نہیں ہے باٹ اسی کی ریزن سے ہمارا برڈ سوکھے میں چلا جاتا ہے اور جب ہمارا برڈ سوکھے میں چلا جاتا ہے تو ہم لوگ تو بہت لیٹ ہو جاتے ہیں اس کو چیک کرنے میں اور جس کے بیٹھ سے وہ برڈ پھر کسی کام کا نہیں رہتا اور ہم اس کو دیکھ دیکھ کے وضعی سوچتے رہتے ہیں کہ اس کو کونسی میڈیسن ہے کیاد ہیں جس سے یہ ٹھیک ہو جاؤ اور پھر کافی لوگوں سے پوچھتے بھی رہتے ہیں تو آپ کو یہ چیز ضرور دیکھنا ہے کہ اگر آپ کا برڈ لانگ ٹائم کے لیے پر فلائے رہے ہمیشہ کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بارش اگر ہو رہی ہے بہت سے تو اس کنڈیشن میں آپ کا نورمل برڈ بھی تھوڑا بہت پر فلائے بیٹھ جائے گا بٹ اگر آپ کو کنٹینویسلی آپ کا برڈ دیکھے کہ پر فلائے ہوا ہے اور جب آپ سیٹ اپ میں آ رہے تب وہ پر فلائے بیٹھ رہا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کو میڈیسن کی ضرورت ہے ہلکا فلکا اس کو فیور ہو گیا ہے یا اور بھی پروگلم ہے تو آپ کو دھیان دینا ایسے میں موسم جس طریقے سے ابھی ہو رہا ہے تو برڈ کا دھیان رکھئے اور میں نورمل میڈیسن آپ کو بدا دے رہا ہوں دو تین میڈیسن جو ہیں جو آپ کی برڈ اگر دیکھے کہ بیمار ہے تو ایک تو آتی ہے میری کوئن آپ کو جو اسکریم سے دکھ رہا ہوگا یہ نورملی ویٹرینری شاپ مل جائیے آپ کی سو ایمل کا یہ شیشی ہوتی ہے اور اس میں انروفلکسسن 10% اورل سولوشن ہوتا ہے اور یہ آپ کی برڈ اگر بیمار ہوتی ہے پر فلا کے بیٹھ رہی ہے ہلکا ہلکا فیور چڑھائے تو کافی ساری اس میں علاج ہے میں نے شروعات میں میڈیسن کے بارے میں جانا تھا کافی لوگوں سے کوئی جاتا تھا تو وہ بتاتے تھے کہ ہر مرز کا اس میں علاج ہے اگر لوز موچنی برڈ کو لگے ہو تو وہ بھی یہ میڈیسن ٹھیک کر دے گی تو میں تو آپ کو صرف اس میں گائیڈ کروں گا کہ آپ کا برڈ اگر بخار وغیرہ ہے تو آپ اس میڈیسن کو یوز کر سکتے ہیں اور اگر میری کوئن آپ کو نہیں ملے تو تیچترا سائیکلین ایک پاوڈر آتا ہے یہ آپ کو اس کی میں پھر دکھ رہا ہوگا تیچترا سائیکلین پاوڈر آپ لا سکتے ہیں اور اس کا بھی جو یوز ہے اگر آپ ایک لیٹر پانی اگر یوز کر رہے ہیں تو اُس میں نارملی تو ہم ایک چمچ میں آدھا چمچ خلال دو گرام قریب پاوڈر ہو جاتا ہوگا تو دو سے تین گرام پاوڈر آپ ایک لیٹر پانی میں برڈز کو ملا کے دے سکتے ہیں اور برڈ بھی آپ کی جو رہے گی مشکل سے ایک ایمل بھی پانی نہیں پیتی ہے اگر آپ کے پاس لو برڈ ہے بجری ہے تو آپ جو ہے وہ کم سے کم پانی میں اگر آپ کو دکھ رہا ہے کہ برڈ ہمارا ایک برڈ بیمارہ دو برڈ بیمار ہے تو آپ اُس کو چھوٹے سے باؤل میں ایسے آپ کو یہ باؤل دکھ رہا ہے یہ باؤل میرے خیال سے ڈیڑھ سو ایمل دل کر رہتا ہوگا اور اس کا میں آدھے سے بھی آدھا پانی لیتا ہوں جب مجھے میڈیسین یوسکن میں ہوتی ہے تو اس میں آپ بلکل سوٹکی برابر ذرا سا بلکل ٹیٹرا سائجنین پاودر ڈال کے اپنی برڈ کو رکھیں اور دینے کا طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ کو دکھ رہا ہے کہ ہماری برڈ پر پھلا کے بیٹھی ہے اس کا پانی آپ نکال دیجئے اس برڈ کو سیپریٹ کر دیجئے اور سیپریٹ کرنے کے بعد اس میں دانہ تو رکھئے لیکن پانی کم سے کم تین سے چار گھنٹے تک پانی مت رکھئے تو جب تین سے چار گھنٹے بعد برڈ آپ کی پیاسی ہو جائے گی اس کے بعد وہ ٹیٹرا سائجنین کا پاودر کا پانی آپ اس کو دیجئے اور کم سے کم تین سے چار گھنٹے تک اس پانی کو رکھے رہی ہے اس کے بعد اس پانی کو چینج کر کے سرائش وارٹر دیجئے زیادہ دیر تک میڈیسین والا پانی جو ہے کیج میں نہیں رشیے جو کی وہ پھر آگے چل کے خراب جاتا ہے اس میں بیٹ وغیرہ کر دیا اور بھی چیزیں ملک ڈروپنگ وغیرہ اس میں گئی تو وہ گھڑ بڑا جائے گا تو اس لئے چار سے پانچ گھنٹ اگر آپ نے میڈیسین کا پانی رکھ دیا اس کے بعد اس کو چینج کر دی تو آپ کو دو میڈیسین آپ کو بتا دیں اور بھی میڈیسین اگر چاہیو تو یہ ٹیٹر سائیکلین جو ہے وہ کیپسول پارم میں بھی آتا ہے ڈائیل سو کھولیں گے آپ تو اس کے آدھے کبھی آدھا پاؤنر اتنے سے پانی ملا کے آپ اپنی برڈ کو دے دی جیے انشاءاللہ آپ برڈ برڈ بیمار نہ پڑے اس پہ فوکس کر یہ نہ سوچ کہ ہمارا برڈ بیمار ہوگا اس کے بعد میڈیسین کریں گے کیونکہ میں بینا وجہ برڈ بیمار نہیں بھی اس کے بعد بھی انٹی بائٹی کا کورس کرانے کو بولتے ہیں انٹی بائٹی کورس کراتے ہیں جبکہ برڈ کو ضرورت بھی نہیں رہتی ہے میں تو یقین مانیے میں نے برڈ کو یاد بھی نہیں ہوگا مجھے کب میں نے انٹی بائٹی کورس کرائے بس آپ اپنی برڈ کو ہیلڈی ڈائیٹ دیجئے اچھی رکھنے کی جگہ دیجئے پرائیویسی دیجئے اگر آپ برڈ بار بار ڈسٹرپ ہو رہی ہیں تو آپ کے برڈ کبھی ہیلڈی نہیں رہے گا اور اس کے بعد ان کو اچھا انوارمنٹ دیجئے اپنے سیٹ اپ جیسے لنک میں ڈسکیپشن میں دے دوں گا وہاں سے لنک سے جا کے آپ مجھے وہاں پہ جا کے فالو کر سکتے ہیں اور میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ میں انڈیا سے ہوں تو جو انڈیا سے لوگ ہیں صرف وہی اس گروپ میں ایڈ ہو ادر باہر کے لوگ کوئی مطلب بیچنا بھی کر سکتے ہیں اور اگر کچھ آپ کو پوچھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈو دوستو اتنی ہی کرتے ہیں میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے لیے ایک ویڈیو بنا جو ملے اگلی ویڈیو میں اور بی ایسے مزدار ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ وید رکھے گا